اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج پھر ہمیں ایک ایسی پاکستانی بیٹی کی کہانی لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں جسے سن کر آپ بھی عشق بار ہونے پر مجبور ہو جائیں گے سمینہ خان جو کہ ماضی میں شوبز کا ایک بہت بڑا نام تھی ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی زندگی کے مزے لوٹ رہی تھی مگر ان کے زندگی میں ایک ایسا واقعہ رنما ہوا جس نے ان کو سڑک پر پہنچا دیا مگر حوصلے تھے بڑے ہمت نہیں آری آج راولپنڈی سکس روڈ پر فاس فوڈ کا سٹال لگا لیا اور اپنی زندگی گزار رہی ہیں آئیے مزید جانتے ہیں سمینہ خان کی کہانی ان کی زبانی ناظرین آپ کا مزمان زرگاہ مہدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں راولپوائنٹ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سمینہ خان یہ میرے بیک پر آپ ایک فوڈ کاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں مومنٹ سن کے نام سے ان کا یہ رہبہ ہے ہم پر یہ فوڈ کاٹ ہے جو چلا رہی ہیں سمینہ خان شو بیس کا ایک بڑا نام تھی اور ایک وقت تھا کہ یہ شو بیس میں اچھا کام بھی کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک پرتائی زندگی بھی گزار رہی ہیں ایک لیویس زندگی گزار رہی ہیں ان کے پاس بنگلے گاڑیاں نوکر چاکر سب تھے کیا بجا بنی کہ وہ سب کچھ ان کو ترک کرنا پڑا اور اس وقت یہ ایک فوڈ کاٹ چلا رہی ہیں انہیں کی کہانی انہیں کی زبانی جانیں گے السلام علیکم سلام سمینہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک لیوی زندگی گزار رہی ہیں آپ نے اس کو ترک کر کے ایک یہاں پر ڈھابا چلا رہی ہیں کیا کہانی کیا وجہ تھی جو آپ نے اس کو ترک کیا اور یہاں پر آپ یہ ڈھابا چلا رہی ہیں جی بالکل کہانی کوئی مختصر سی کہانی ہے کہ میں شو بیس سے وابستہ تھی اور میں بھی بلندی کی آسمانوں کو چھونا چاہ رہی تھی اور ترقی پانا چاہ رہی تھی میں نے ایک معمولی سی ایک سادھا لائف گزارنا زیادہ پسند دیا تو کتنا مشکل تھا اس لائف کو چھوڑنا اور اس لائف کو اپ ڈھابا کرنا وہ لائف ایک بہت آسان سی لائف تھی یہ لائف ایک بہت ہی مشکل اور بہت ہی کٹن لائف ہے تو یہ بتائیں اس ڈھابے کا ایڈیا آپ کے باس کان سے آیا ہے یہ مومنٹ سن کا خاص طور پر جو نام آپ نے لکھا ہے مومنٹ سن کا اس کا ایڈیا کان سے آیا ہے بلکل ایسا یہ مومنٹ سن کا جو آئیڈیا تھا وہ اتنی ارسانی سے نیا ہے یہ تقریباً چھ سات مہینے مجھے لگا ہے چھ سات مہینے تک میں بلکل بے نام سی زندگی اس مومنٹ سن کے بغیر گزار رہی تھی اور میں بلکل ہی مایوس ہو چکی تھی زندگی سے بھی اور اپنوں کے روئیوں سے بھی مایوس ہو چکی تھی کیونکہ جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو کہاں سے رشتدار آتے ہیں کچھ سمجھ نہیں لگتی لیکن جب انسان ڈوبتا ہے تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ کہاں سارے غائب ہو گئے اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا میرے اپنوں کا جب ساتھ چھوڑ گیا میرے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں تھا اور کچھ میں نے ایسا اپنے لوگوں پر اتبار کیا اور اتبار کی وجہ سے شاید میں یہاں تک پہنچی ہوں اور جب میرے پاس بہت کچھ تھا اتبار کرنے کے بعد جب میں سب کچھ کھو چکی تھی پھر میں ایک چھوٹے سے معمولی سے گھر میں ایک قرائے کے مکان میں رہ رہی سی اوپر سے لاگ ڈاؤن آ چکا تھا اوپر سے مہنگائی عمران خان نے اتنی زیادہ کر دی تھی اور اوپر سے اتنے مالی میرے حالات خراب ہو چکے تھے جس کی وجہ سے میری سمجھ بوجھ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا پھر میرے اسلامباد جو میرے گھر کے پاس میرے نیبر ہوا کرتے تھے وہ ہیلتھ منسٹری میں ہوتے ہیں انہوں نے پھر مجھے اروائز دی انہوں نے ہی انویسمنٹ کی انہوں نے ہی مجھے ڈیڑھ لاک رپیہ دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کراچی بریانی کا چھوٹا سا دھبہ لگائیں آپ اس سے انشاءاللہ ترقی کریں گی کراچی بریانی تو خیر مجھے برانا نہیں آتی تھی لہٰذا میں نے آلو کی چپ سے پہلے اپنا کام سٹارٹ کیا تقریباً مجھے مہنہ دو مہنہ آلو کی چپ سیل کرنی پڑی اس کے بعد آستہ آستہ میں نے کام سکھا چکن رول بنانے کا طریقہ سکھا آلو سموسہ بنانے کا طریقہ سکھا پھر آستہ آستہ کرتے کرتے میں نے تقریباً پانچ سے چھے ایٹم ایسے ہیں جو کہ میں بڑی اپنی محنت اور لگن سے اپنے ہاتھ سے اپنی سفائی سے یعنی کہ بنا کے لاتی ہوں اور یہاں پہ لاکر میں سیل کرتی ہوں اور یہ لائف اتنی آسان نہیں ہے جتنی کہ دکھنے میں لگتی ہے میں مانتی ہوں کہ وہ لائف بہت ہی آسان لائف تھی اور یہ لائف بہت ہی کٹن لائف ہے اس لائف میں میں نے اپنا آب گواہ دیا کیونکہ اس لائف میں پوری رات انسان جب یہاں سے تھکا آرہا بارہ بجے گھر جاتا ہے تو صبح کے انتظار میں پوری رات ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے چکن رول کا سمان تیار کرنا پڑتا ہے آلو سموسے کا سمان تیار کرنا پڑتا ہے سبزی کو دھونا پڑتا ہے اس کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر اس کو تیار کر رکھنا پڑتا ہے اسی درمیان ہمیں رات کے 3 سے 4 بج جاتے ہیں اور پھر میں فجر کی نماز پڑھ کے سوتی ہوں تو صبح 6 بج جاتے ہیں 6 بجے پھر میں نے اٹھنا ہوتا ہے کیونکہ میرے بچے سکول بھی پڑتے ہیں پھر 6 بجے مجھے ان کو سکول بیجنا پڑتا ہے سکول بیجنے کے بعد پھر وہی میری روٹین اور پھر 11 بجے صبح مجھے یہاں پہ حاضر ہونا پڑتا ہے یہاں پہ آکے پھر میں یہاں پہ پھر کسٹمر ڈیل کرتی ہوں سمان سیل کرتی ہوں تب ہی میرا گزر بسر ہو رہا ہے تو سمینہ مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے میں فیملی سپورٹ آپ کو کتنی رہی فیملی سپورٹ تو بہت دور کی بات ہے کسی نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تھکی وی آتی ہوں تو ایک چائے کا کپ ہی ہم اس کو بنا کر دے دیں فیملی سپورٹ تو بہت دور کی بات ہے تو یہ اب آپ چلا رہی ہیں ہمیں آپ نے بتایا ہمیں پتا چلا کہ آپ کے پاس ڈی سی صاحب بھی آئے تھے تو ڈی سی صاحب نے آپ کی کیا مدد کی اور آپ کی جو آپ کی انتظامیہ ہیں اس نے آپ کی کیسے مدد کی ہے یہاں پر جی برکل ڈی سی صاحب میرے پاس آئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تھے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں انہوں نے وقتا تو میری ہیلپ کی ساتھی انہوں نے مجھے وینیس ڈے کو بودھ والے دن انہوں نے کچھری میں اپنے آفیس میں مجھے بلایا اور میں نے ان سے یہی روکیسٹ کی تھی کہ مجھے کمیٹی والے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں میں چاہتی ہوں میرا اپنا کچھوٹا سا کاروبار ہو جہاں پر میں چار دیواری کے اندر اپنا کاروبار کرسکوں یا ایک چھوٹا سا پوٹ پوائنٹ ہو تو انہوں نے مجھے بودھ والے دن اپنے آفیس بلایا ہے آپ دیکھیں کہ بودھ والے دن جاتی ہوں کہ ان کی طرح سے کیا میری ہیلپ ہوتی ہے سمینہ کہا جاتا ہے کہ جو محاشرہ ہے یہ مردوں کا محاشرہ ہے یہاں پر ایک عورت کا کام ہے اسے مایوب سمجھا جاتا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں لوگ عورتوں کو تنگ کرتے ہیں آپ یہاں پر نکل کے باہر کام کر رہی ہیں آپ کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بالکل مشکلات کا سامنا مجھے کیا ہر اس عورت کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ نرس ہے چاہے وہ ٹیچر ہے اور چاہے وہ ایک معمولی سی مارکٹنگ فیل میں کام کر رہی ہے چاہے وہ ڈی ڈی ایس میں کام کر رہی ہے چاہے وہ سیل گرڈز ہیں ہمارا معاشرہ ہر اس عورت کے لیے برا ہے جو گھر سے نکل کے باعزت طریقے سے اپنا روزگار کمانا چاہتی ہے میرے لئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن مجھے عبادت ہو گئی ہے ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے میں نکال دیتی ہوں کیونکہ اگر میں لوگوں کی بات سنوں گی تو لوگ تو میرے گھر میں کبھی بھی راشن نہیں دیں گے لوگ کبھی بھی مجھے کھانے کو نہیں دیں گے لوگ کبھی بھی میرے مکان کا کرایا نہیں آ کر دیں گے لہٰذا لوگوں کا تو کام ہے بات کرنا لوگوں کا کام ہے لوگ تو کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے تو مجھے سمینہ یہ بتائیں جہاں آپ کے ڈابے بے بات کرتے جلتے ہیں کیا کیا ابھی آٹمز جو ہیں آپ یہاں پر تیار کر دیں گے میں چکن رول، آلو سموسا، فرنٹ فرائز، دال چاول، کیمہ سموسا اور ویجیٹیبل رائز ویجیٹیبل رائز میں جمعہ اور ہفتے والے جمعہ کو تو میری چھٹی ہوتی ہفتہ اتوار میں ویجیٹیبل رائز لے کر آتی ہوں اس کے علاوہ دال چاول ہوتے ہیں چکن رول، کیمہ سموسا، آلو سموسا، فرنٹ فرائز یہ میرے پاس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میں کل سے انشاءاللہ پرانٹھوں کا کام شروع کریں لگی ہوں جس کے اندر آلو والا پرانٹھا، مولی کا پرانٹھا، پالک کا پرانٹھا اور سادھا پرانٹھا تو سمینہ ایک سوال اور میں آپ کی بسی علاق سے کرتا چلوں کہ آپ نے بتایا تو کون کون سے ایسے بڑے آدھاکار ہیں جن کے ساتھ آپ نے وہاں پر کام کیا شو بیس کے اندر میں نے فلم سار نور کے ساتھ کام کیا حسن خان کے ساتھ کام کیا سوا پرویس کے ساتھ کام کیا عمران ملک کے ساتھ میں نے کام کیا اور اس کے علاوہ کراچی کی شینے میں نے ان کے ساتھ کام کیا لاہور کی شینے میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور اس کے علاوہ سوری وہ ٹیٹر میں میں نے کام کیا لالی شاہ کی پوری ٹیم ہوا کرتی تھی رلجاج ہم امس کرتے ہیں کم رہندہ کو اہر سکونسلور تود چل سایو� جنگی سٹین پ SAND جنگی سٹین قراب العمسی بار David گفتیس رنم الاشر کم رہ کان مباشر گرد تقتا شروع شروع شکریہ بمچ سے خوضہ قب nghi کر رہی خوضہ رہی سستی رہی تو مجھے جہای ہے یہ جو آپ کی کارٹ ہے یہ تو رکشے کے اوپر رکھی رہی ہے تو کیا رکشہ بھی خود ہی چلاتی ہیں جی بلکل رکشہ میں بلکل چلاتی ہوں لیکن جس میں یہ میں نے فود کارٹ بنایا ہے وہ یہ بلکل بھی نہیں چلتا یہ میرا یہی پہ کھڑا رہتا ہے اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا رکشہ لیا ہے جو کہ میں نے کس طرح پہ لیا ہے اب اس کی پیمنٹ میں نے پوری نہیں کیے کیونکہ اسی پہ میں دال چاول بکا کے اپنا سمان تیار کر کے خود چلا کر لاتی اور خود چلا کر لے کر جاتی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کا کیا کردار ہے اس میں کیونکہ یہ آپ نے نام سے پتہ چاہ رہے ہیں مومنٹ سن تو بچوں کے ساتھ کیسا ڈیلیشنشی پہ آپ کے اور بچوں نے کیس طرح آپ کو موٹیویٹ کیا یا آپ نے بچوں کو آپ نے ساتھ کیس طرح موٹیویٹ کیا جب اپنوں کا ساتھ ختم ہو جاتا ہے نا تو پر یہ بچے ہی کام آتے ہیں میں بچوں کی کل کائنات ہوں اور بچے میری کل کائنات ہیں بچوں نے جب اپنی ماں کو بار بار ٹوپتے میں دیکھا تو بچوں نے میرے مجھے یہ یعنی کہ میرے خوصلے کو گرنے نہیں دیا ہر وقت میرے آنسوں صاف کی اور یہی کہا کہ موم ہم آپ کے ساتھ ہیں موم ہم آپ کے ساتھ ہیں میرا بیٹا ماشاءاللہ سے تیرہ سال کا ہے وہ رکشہ بھی چلا لیتا ہے بائیک بھی چلا لیتا ہے صرف اس نے ماں کو دیکھتے ہوئے یہ سب کچھ سیکھا کیونکہ وہ میرا ہاتھ بٹھانا چاہتا ہے میرا بازو بننا چاہتا ہے اور اتنی سی عمر میں وہ میرا بازو بن چکا ہے جب میں بیمار ہوتی ہوں اور میں یہ دعبہ نہیں کھول سکتی تو مجھے اتنا یقین ہے اتنا میرے بیٹے پر بھروسہ ہے کہ وہ یہ رکشہ چلا کے سواریوں اٹھا کر جو بھی دو سو چار سو پال سو جتنا بھی کماتا ہے لاکر سیدھا میرے ہاتھ میں رکھتا ہے اور میں دیکھ کر خوش بھی ہوتی ہوں لیکن بس فخر ہے مجھے میرے بیٹوں پر تو جی ہاں ناظرین آج کی سٹوری تھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آج سمینہ خان موجود تھی یہاں پر ہم نے دکھایا آپ کو بتایا کہ کس طرح یہاں پر اپنا فوٹ کارٹ بھی چلا رہی ہے اور کس طرح اس سے پہلے اپنی پرتائی زندگی گزار رہی تھی اپنے میزوان زرگاہ مہدر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر موسیقی